موسیقی موسیقی ہماری زندگی میں چاہے بات پریوار کی ہو چاہے بات سنستہ کی ہو جب وشمتائیں آتی ہیں جب سمسیائیں آتی ہیں جب اناپیکشت ہوتا ہے تو ہمارے سامنے تین وکلپ ہوتے ہیں ہمارے سامنے تین آپشنز ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہم ان سمسیائوں سے ہار جائیں ان وشمتائوں سے ہار جائیں اور لوٹ جائیں ہار مان کر دوسرا وکلپ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہیں وہی رہ جائیں ہمیں اب آگے بڑھنا ہی نہیں بڑھتے ہیں تو سمسیائیں آتی ہیں کٹنا ہی آتی ہیں اور ہم ٹھہراؤ کی استیتی میں آ جاتے ہیں جو تیسرا وکلپ ہوتا ہے وہ سمسیائیں یا وشمتائیں جب آتی ہیں تو ہم انہیں سویکار کریں ان چنوٹیوں کو سویکار کریں اور ان چنوٹیوں کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں زندگی میں یہی ویوہار ہمارا ہونا چاہیے کیونکہ ہم سمسیائوں سے بچ نہیں سکتے ہم وشمتائوں سے بچ نہیں سکتے ہم اپنے پریوں کی مرتیو کی چھایا سے نہ گزریں ایسا سمبھو ہوتا نہیں نراشہ سے ہم بچ نہیں سکتے شیطان کا وار یا پرہار ہماری زندگی میں ہو ہم بچ نہیں سکتے شاریرک یا مانسک پیڑا سے ہم بچ نہیں سکتے یہ سنسار ان سب باتوں سے بھرا ہوا ہے سب پرکار کی سمسیائیں ہیں ویادیاں ہیں وشمتائیں ہیں جٹلتائیں ہیں ان سے ہم بچ نہیں سکتے بھاگ کر بھی ہم ان سے بچ نہیں سکتے ایک ایسا ہی ورطانت یہوشو نامک پستق میں پایا جاتا ہے اس کے پہلے ادھیائے میں جہاں پر موسیٰ کی مرتی ہو جاتی ہے موسیٰ جو کی اتنا بڑا اگوہ تھا موسیٰ جس کے اوپر سب کچھ نر بھر تھا موسیٰ کے نرنے سے لاکھوں لوگ پرہاویت ہوتے تھے موسیٰ جو پرمیشور سے واجچیت کرتا تھا موسیٰ جس کے ساتھ ساتھ پرمیشور رہتا تھا موسیٰ جس نے آشری کرم کیے تھے موسیٰ جس نے راجاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی بات کہی تھی اپنا سر نہیں جھکایا تھا اور جب موسیٰ کی امرتی ہو جاتی آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ایک پربہاو شالی ایک پرمک ایک ودوان ایک وکھیات ایک لیڈر کی امرتی ہو گئی اور تب پرمیشور یہوشو کے پاس آتا ہے اور یہوشو سے کہتا ہے کہ میرا داس موسیٰ مر گیا ہے اب سمیں ہے کہ تُو اس سارے سینہ کا سارے لوگوں کا سارے دیش کا نیت رتف کر اور یردن ندی کے پار آگے بڑھ جاؤ ہماری زندگیوں میں بھی ایسی یردن ندیاں آتی ہیں جن کے پار نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کو جانا ہے یہوشو جو ہو گیا ہو گیا you have to move ahead انگلیش میں ایک پرچارک کو سن رہا تھا اور وہ بار بار یہ بات کو اپنے سندیش میں دہراتے تھے موسیس is dead but you move ahead موسیس کی تو مرتی ہو گئی ہے پر تُو آگے بڑھتا چلا جاؤ جو میرے اور آپ کے لئے شکشہ ہے وہ یہ کہ کتنی بار ہم زندگی کی وشم پرستتیوں میں جٹلتاؤں میں سمسیاؤں میں پیڑاؤں میں نیراشاؤں میں علج جاتے ہیں اور یا تو ہم واپس چلے جاتے ہیں یا ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے پرنت پرمشور ہم سے کہتا ہے you must move ahead ہماری زندگی میں ہم کو ایسی پرستتیوں سے ایسی نیراشاؤں سے آگے بڑھنا آوشک ان سمسیاؤں کا ہو سکتا ہے سمادھان ہو جائے ہو سکتا ہے کچھ پیڑائیں ہماری زندگی میں بنی رہے پرنتو ہم کو آگے بڑھتے جانا ہے ہم اس سمسیہ میں جیتے رہے اسی سمسیہ میں بندے رہے اسی سمسیہ کی پیڑا سہتے رہے تو بہت دن ہماری زندگی چلے گی نہیں ہم اسی نیراشا کے گرت میں ڈوب جائیں گے ہم اسی پیڑا میں رہ کر ہماری زندگی نکارات مکتا کی اور بڑھ جائے گی اور سماپت ہو جائے گی اور اس لئے آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ہر صبح ہر نئے دن میں ہر نئے ورش میں ہر ایک افسر جو پرمیشور ہم کو دیتا ہے پرمیشور ہم سے کہتا ہے you must move ahead ہم اس پرستیتی سے آگے بڑھ جائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بہت پریوں کی مرتی ہو گئی ہیں کسی کے پتا کی کسی کے بیٹے کی کسی کے بھائے کی کسی کی بہن کی کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے جیون میں اناپیکشت ہوا ہے جن کے جیون میں اناپیکشت پیڑائیں آئیں ہیں پرنتو ہم کو ان سے نکل کر کے آگے بڑھ جانا ہے ہم کو ان سمسیاؤں سے نکل کر کے آگے بڑھ جانا ہے پرمیشور کے راستے پر ایک چھوٹی سی بات سماپت کروں گا جب پربوشمسی پیدا ہوئے تو لکھا ہے کہ پربوطہ اس کے کاندھے پر ہوگی انگلیش میں بہت اچھا لکھا ہے the government will be on his shoulders ہم اپنی سمسیاں کا سمدھان کرنے میں سویم لگ جاتے ہیں اور کئی بارہ سفل ہو جاتے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں پربوشمسی کے کاندھے پر چھوڑ دیں کچھ باتیں پربوشمسی کے کاندھے پر چھوڑ دیں جب لکھا ہے کہ ستہ اس کے کاندھے پر ہوگی تو ادھیکار بھی اس کے کاندھے پر ہوگا یکتی کرنے والا پراکرمی پرمیشور ہے وہ اس کے سندر میں اس بات کا بھی علیک کیا گیا ہے تو جو بات سنگشیپ کی ہے وہ یہ کہ جس پرستیتی میں ہم آج جکڑے ہوئے پائے جاتے ہیں جس پرستیتی میں ہم نراش ہوتے ہیں جن پرستیتیوں کے اندھکار نے ہم کو گھیر رکھا ہے ہم سے پرمیشور کہہ رہا ہے اس یردن ندی کو ہم کو پار کر کے آگے بڑھ جانا ہے اگر ہم کو پرمیشور کی راہ پر چلنا ہے اور دوسری بات جو خاص بات ہے یہ کہ جو ہم زندگی میں جن بوجھوں کو لے کر کے جی رہے ہیں کچھ کے سمادھان کے لیے ان بوجھوں کو ان سمسیاؤں کو ہم پربوش مسیح کے کاندے پر بھی چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ کیسے وہ ہم کو ان پرستیوں سے نکالتا ہے اگر ہمارا وشواس اس میں ہے اگر ہم پرارترا میں بنے ہوئے ہیں اگر اس کے وچن کی سامرت پر ہمارا وشواس ہے موسیسی ہے کہ موسیسی ہے جو ہے